موسیقی وہ دیکھیں جیس ہم نے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گھر شاہر وہ سب ایڈیا کا یہ ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زشان ایکسپلوس اور میں ہوں زشان بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو دوستو یہ امنی کر رہے ہیں اب کٹن ریزورٹ سے آگے کیل کی طرف جانے کے لیے ٹائم کافی لیٹ ہوگئے ہیں رات کو طبیعت کافی خراب تھی میری رات سا رہی سانی سے کارضے دن کو کچھ سویا تو ٹائم میری خیال سے تو ہو گیا ہو سو اب بارہہ ہوگا سب ہم بارارہ کافی لیٹ ہوگئے ہیں غیر کیا کر سوگا جب ہم پہلی دفعہ آنا شروع کیا رہا ہے کوئی ہوتنشوٹن نہیں تھی بس یہ ایک جہاں بھی ہم رہتے ہیں کہ یہ تھا اور ایک اس کے دور ایسا نیچے ہوتا ہے بس بیچ والی بھی نئے بنے ہیں ہاں یہ سب نئے بنے ہیں یہ آگیا جی کٹن وٹر فال لیکن آج کل کچھ نہیں ہوتا یہ جی سمجھے جو آپ کا باتی نظر آ رہی ہے اٹھ مقام ہیں نیلہ مہلی کا صدر مقام ہے سب سے براہی نہیں کیلئے نیلہ مہلی کا جو ہی ہے وہ یہ اٹھ مقام ہیں زلہ ہیڈکوارٹر سمجھنے نیلہ مہلی کا یہ ہی ہے اور اس کی سمجھے ہیڈکوارٹر والا جو یہ ہی ہے یہ انڈیا کا پھر الو سیو پر ہی آئی ہے یہ اٹھ مقام کا مین بزار یہ جی کیرن آگیا ہے اب ہمارے رائٹ اینڈ میں جتنی آپ کو باتی نظر آ رہی ہے یہ انڈیا کی یہ ہے مکموزہ کشنی ہے دریا آگے اس طرف کیرن اور ادھر انڈیا اور مجھے سامنا پار آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اپر نیلہ میں ہے ابھی ہم روک نیرے واپسی بھی آپ کو دکھائیں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کدر سے آ رہے ہیں دوہر سے مہور سے آ رہا ہے انٹری گروہ آ رہا ہے انٹری گروہ آ رہا ہے یہ جی اب ہم پہلے اپر نیلہ کوئی ہو گئی ہیں اور میرے گھر دکھاتی جائیں آپ کو موسیقی می میرا دل کرتا بیک بیک تلوں کے لگتا ہے میں لوں بدن میں چند چڑیا یہ سب اٹھلوانی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا رہے اوپر ایک گیسٹ ہوستا بلس ہم 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 بھر طرح اٹھلوانی یہ وہ لوسی کا نظارے کی جگہ نہیں چھوڑی اندھونے گئی یہاں سے ہزارہ ہریہ نظر آتا تھا وہ دیکھیں جس ہم نے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ سب انڈیا کا آری ہے سرک کے یہاں پہ رائٹ انڈ پہ ہمارا پاکستان نہیں ہے اور لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے تو سب انڈیا نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں گے ہمارا رائٹ انڈ والا آری ہے دریاء کے ادھر ہم میں اور دریاء کے ادھر انڈیا اس جگہ کو گتے ہیں اپر نیلم کافی راش ہو گیا یہاں پہ بھی ہوتل شوٹل کا پہلے تو بس ایک دو ہوتے تھے وہ اوپر جا کے بھی اب تو بہت در راش ہو گیا میرے مکھنا میرے مکھنا سوڑے مکھنا میرے مکھنا میرے مکھنا میرے مکھنا یہ رسا جا رہا ہے جی لیفٹ اینڈ رتگلی یہ ہم تقریب اندواریاں پہنچ چکی ہیں نیچے برنس کافی پڑی ہوئی ہے کچھ نہ رہا ہے تاجی تاجی پڑی ہوئی ہے ہم کافی برائے لیا ہے اشاردہ نا زیادہ بادی وہ سامنے ساری ہے دریہ پار کر کے ہم جو پہلی دفعہ یہاں پہ آئینا ہے تو یہ سب میدان جو تھا نا برف تھی چار چار پانچ پانچ فٹ برا پیار آنے جا رہا تھا برا پیار آنے جا رہا تھا ہاں پیدل یہ ہے یہ ہوتل ہیں زیادہ تر نا یہ جو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ ہوتل ہیں اوپر گر ہیں ہاں اوپر گر ہیں نیچے یہ سب ہوتل ہیں اچھا وہ ایسی برف تھی وہ کی آئی پہ اللہ جو نجد کی ہمارے سے پہلے کسی نے انہیں کہ گندھی بھی نہیں کی موسیقی 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 مجھ پہ مہر ہو رب دی لہروں سے میں لڑ جاواں جے مجھ پہ مہر ہو رب دی مجھ پہ مہر ہو رب دی وہ دیکھیں کہ ہم نے ہومن فیس کٹی گئی رہی ہے ایک بہار کی موسیقی وہ جی سے ہم نے کہل کی ہوتل بگرہ نظرہ نے شروع ہو گیا موسم بہت تھنڈا ہے یہاں پہ وہ ارنگ کھل کا پاہ رہا ہے رائٹ ہینڈ بلہ 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 مجھے تو لگتا ہے وہاں پہ برخ ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ وہ دیکھنا ہے وہ ارنگ کھل کا مدھان یہ درختوں والی جگہ نا ہے جو نیچے درخت نہیں نظر آرہے وہ چوٹی دو سے اپر ویڈا تو نہیں ہوگی برف اپر ہی ہے میں سے بہا پہ کھر گی ہے وہ گوہوں ہیں کھوڑا رنگ کے لی بھی مورا سامنے مارا ہوتل موچوہ تیسے ہوتا ہے موچوہ تیسے ہوتا ہے موچوہ تیسے ہوتا ہے موچوہ تیسے ہوتا ہے یہ بلکل سامنے یہ یہ ہے یہ ہے سامنے وہ کھوڑا رنگ کے مطلب شاہ بھی میں کھوڑا ہے موچوہ وہ کھوڑا ہے ہمین سامنے وہ testimony جوڑا ہے کہ جی تو دوستو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کیل اور ٹائم تقریباً ہو گیا ہے پانچ پر جنے والے ہیں سردی کافی ہے ادھر اور یہ ہے ٹوریس موٹل کیل یہ سرکاری ہے تو زرہ پچھلی دفعہ بھی آئے تھے ہم یہی پہ ٹھہرے تھے اس دفعہ بھی آکے سیدھی جنگ پہ بریک لگائی ہے یہ دیکھیں جی کہ ہلکہ نے زیادہ لے ہیں ہاں اور یہ پیچھے ارنگ کیل دیکھیں جی آج ہمارے منیوں میں تھوڑی سی چینج ہے اور وہ چینج یہ ہے کہ بٹیرے بنا رہے ہیں بٹیرے برے علاق ہیں یہاں پہ سردی کے تو یہ کمرے کے اندر بھی دیکھیں میں کیسے ٹوپی پہنگے تو خرام ہو ٹائم ہو گیا ہے جی تقریباً سوانوں کا اور ہم نے کھانا شانہ تو کھا لی ہے بٹیرے بنائے تھے آج برے مزے کے بنے لیکن سردی وہ ہوتا ہے یہاں پہ ابھی علاقے کمرے میں یہ دیکھیں آپ مارے پاس ہیٹر بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ ابھی ہم نے کمرے میں ہی کوکنگ کی ہے پہلے چائے بنائیں پھر رنڈے اوبال کے کھائے پھر بٹیرے بنائیں اور لیکن پھر بھی بہت سردی ہے رات ساری طبیعت خراب تھی صحیح نین بھی نہیں پڑی ہوئی تھی جس بجائے سے آج لیٹر نکلے تو اب سوتے ہیں تو آج کے لیے اتنے کافی ہے اب اجازت دیں پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ